اسلام علیکم ایک نئی بلا کے ساتھ پسیم خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں روزانہ لوگوں سے سنتا ہوں کہ خوشی نہیں ہے خوشی ہم سے روڑ گئی ہے خوشی کہیں دور باز گئی ہے پتہ نہیں خوشی ہے کم جبکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ خوشی آپ کے نزدیک کی ہے آپ ہر جگہ خوشی منا سکتے ہیں خوشی دیکھ سکتے ہیں خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں ہر جنب دکھی ہے سکھ کا کوئی نام نہیں ہے اور آپ خوشی کی بات کرتے ہو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار خوشی کو ارد کے دون لیں ارد کے تراش کریں اپنے گھر میں جائیں لوگوں سے ملیں غریبوں سے ملیں بچوں سے ملیں آپ کو خوشی ملن جائیں سالگرہ کیا ہے بچوں کو خوشی منانے کا ایک ذریعہ ہے اس سے آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں بچی بھی خوش ہو جاتے ہیں میری چوٹی بچی زلا ہمیشہ اس کو تاک پہ رہتی ہے کہ کوئی برڈی منائی جائے ہم برڈی منائیں برڈی کیا ہوتی ہے صرف اور صرف خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بس خوشی اس کا نام ہے برڈی منانا خوشی کا نام ہے بازات سے جب بھی کوئی بیکری کے سامان لے کے آتے ہیں کوئی پیسٹری کوئی کیک وغیرہ لے کے آتے ہیں چوری ہاتھ میں لے کے آتی ہے کہ اسے سے ہم کارڈ لیتے ہیں اور ہم برڈی منائی لیتے ہیں تو میں ہمیشہ ٹرائی کرتا ہوں کہ کوئی موقع ملے تو میں بچوں کو کیک لے کے آتا ہوں ان کو بٹا دیتا ہوں اور ان کے سامنے ایسی ہی برڈ منا دیتا ہوں یہ تو میری بڑی بیٹی زباش کی سارگرہ کا دن تھا کہ خوشی منائی جاتی ہے خوشی کو ہم منا سکتے ہیں آپ خوشی منانے کی طریقے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر بازار جائیں کیک لے کے آئیں لوگوں سے ملیں ان کے دوستوں کو لے کے آئیں ان کے کزنز کو لے کے آئیں ان کو مٹائیں ان کو بتائیں کہ سارگرہ کیا ہوتی ہے خوشی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوشی کیسے کہتے ہیں یہ ایک خوشی ہی تو ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ خوشی ناپیہد ہو چکی ہے خوشی آپ کے عید گرد ہے آپ کے نزدیک ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو سن سکتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پچھلے دنوں سارگرہ منا کر بہت سے خوشی بانٹی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملکے اپنے بچوں کے ساتھ ملکے ان کے دوستوں کے ساتھ ملکے ان کے قزن کے ساتھ ملکے میں نے خوشی کو بہت نزدیک پایا تو آپ بھی خوشی کو پا سکتے ہیں موسیقی